اسلام علیکم ہیلو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو میرا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنس میں اپنی رائے کا اضافی ضرور کیجئے گا آئیں اس کی نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں مومن تم ہوش میں تو ہو کیا بات کر رہے ہو تم مومن کی فرمائش پر حیدر شاہ دھارے ہاں اببہ سائی میں ہوش میں ہوں اور ابھی تو ہوش میں آیا ہوں میں نے پہلے ہی بہت سارا وقت ضائع کر دیا دیکھو مومن جلد بازی میں فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا امہ سائی نے بھی اسے سمجھانا چاہا امہ سائی میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر رہا بہت سوچ سمجھ کر آپ کو ایسا بول رہا ہوں اور کلب کا کیا وہ بچی جو اس حویلی میں تمہاری دولن بن کر آیا اس کے ساتھ یہ نائنصافی نہیں ہوگی کیا امہ سائی کو کلب کی فکر ستانے لگی آپ اس کی فکر نہ کریں میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اور ویسے بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے میرے حقوق پورے نہیں کر سکتی یہ بات اس نے دل میں سوچی مومن تم سمجھ کیوں نہیں رہے یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا حیدر شاہ نے کسی انجانے خوف سے کہا بابا صحیح آپ کو لگتا ہے مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں ہے آپ سب کی فکر ہے تب ہی میں فیصلہ کر رہا ہوں مومن کسی حد تک تو ان کے خدشات سمجھ گیا تھا مومن لیکن اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے یہ بات یاد رکھنا حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ آلیہ اس گھر میں آنے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی اور اس حویلی کا سیرازہ ہی بکھر جائے گا بابا صحیح بروسہ رکھے مجھ پر ایک دن آپ میرے خود اس فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا تم بول رہے ہو مجھے تو حالات اور کسی اور سمجھ جاتے لگ رہے ہیں حیدر شاہ نے سرد اہاب مومن آپ یہاں مجھے تو یقین نہیں آرہا مومن اپنی پوری وجہت اور شان سے آلیہ کی گھر داخل ہوا مومن کو اپنے گھر پہ اپنے سامنے مسکراتا دیکھ آلیہ کا تو موہ حیرت سے کھل گیا ہاں کیوں تمہارے گھر آنے پر کوئی پابندی ہے کیا مومن نے الٹا اس سے سوال کیا نہیں نہیں وہ تو میں آپ کبھی آتے نہیں نا آج یوں اچانک دیکھ کے پوچھا ہاں بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو چلا آیا مومن کے جواب پر آلیہ کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پہ آئے خیاریت آج میری یاد کیسے آئی بڑے لوگوں کو آلیہ نے خود کو نورمل کر کے پوچھا ہاں کافی دنوں سے کچھ لوگ دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں تو سوچا آج ان کا دیدار کر لیا جائے الفاظ و انداز میں محبت سموئے دلکش مسکرہ ہر سجائے کیا یہ وہی مومن تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتا تھا اور آج آریا پر حیرتوں کے پہاڑ توڑا آتا اگر یہ کہا جائے کہ مومن یہ ایک کمال کا ایکٹر تھا تو غلط نہ ہوگا اس نے جس طرح آلیہ کی سامنے ایکٹنگ کی اگر اس کو کوئی اور دیکھ لیتا تو وہ غشت کھا کر گر جاتا آلیہ کے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں اسے لگتا تھا سو مومن جیسا پتھت دیر اپنے کام سے رکھنے والا ہر وقت ناک پر غصہ جمائے رکھنے والا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ کبھی اسے شیشے میں اتار نہیں پائے گی ادھر تو سب الٹ ہو گیا اسے اس سب کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرنی پڑی مومن نے اس کا کام آسان کر دیا تھا مومن قدم قدم چلتا آلیہ کے قریب آیا آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا جبکہ مومن کی اس حرکت پر آلیہ تو جیسے جم گئی I love you آلیہ میری اولین ترجی تم ہی تھی وہ رڑکی تو محض ونی میں آئی ہے میری بیوی کے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتی آج سے بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کرلو کہ اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنوگی اور بہت جلد تم میرے پاس بہت پاس ہوگی اور پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھوگی بچ تھوڑا سا انتظار آلیہ کے چہرے پر شلمیری سی مسکان بکھری جبکہ یہ کہتے مومن کے چہرے پر پر اثرار مسکراہار تھی جیسے شکاری نے اپنے شکار کو فاس لیا سنو تم کچھ نہیں کہوگی کیا مومن نے اپنی گھمگیر آواز میں اس کے کان کی پاس سرگوشی کی آلیہ کی دھرکنوں نے ایک سو اسی کی رفتار پکڑی اس شخص کے آگے تو اس کی الفاظ ختم ہو جاتے تھے ایک عجیب خوبصورت سہر تھا مومن کی شخصیت میں جو بندے کو خود میں جکڑ لیتا تھا آپ مجھے بہت اچھی لگتے ہیں آلیہ نے شرما کر کہا تم بھی بہت اچھی لگتی ہو مجھے مومن نے ہنوز چہرے پر مسکراہر سجاتے ہوئے کہا اب میں چلتا ہوں ہم بہت جلد امہ سائیں اور اببہ سائیں تمہارے گھر آئیں گے مجھے یقین ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہی ہوگی مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا آلیہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا باہر نکلتے ہیں مومن کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجید کی آ گئی تھی کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہت کا نشان تک پاکی نہ آتا اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو تو میں بھی تم لوگوں کو محبت کے جال میں فاس کر ہی ماروں گا مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مستیز میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم بڑھایا تھا مومن کے جاتے ہی آلیہ نے سامیہ کو فون لگایا آپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں پور جوش لیجے میں آلیہ نے سامیہ کو بتایا ہے کوئی قانون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے جو اس قدر خوش ہوں سامیہ نے تنس کیا آرے آپی ایسا ہی سمجھ لیں کہ کوئی قانون کا خزانہ ہی ہاتھ لگا ہے آلیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اچھا آپ سیدھا سیدھا بتاؤ آخر بات کیا ہے جو اس قدر خوش ہے آپی یوں سمجھیں ہمیں اب اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں آلیہ نے راز درانہ انداز سے کہا آپ پہلیا نہ بھجوا بس اتنا بتا کہ اصل بات کیا ہے سامیہ نے خفقی سے کہا یوں سمجھیں مومن میری مٹی میں ہوگا سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے بہن سامیہ نے پھر تنس کیا ہاں ہے تو مگر بس کر بہن تو نہ آپ سے رات کی بات بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگ گئی ہو میں رکھ رہی ہوں فون آلیہ کی بات کرتے سامیہ نے غصے سے کہا مومن نے مجھے پرپوس کیا ہے سامیہ کو لگا آلیہ مزاق کر رہی ہے تو تم مزاق کر رہی ہو نہ دوبارہ بولو ابھی کیا کہا تم نے سامیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی مومن نے مجھے پرپوس کیا ہے اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ کوئی مزاق بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے آلیہ کی تو خوشی سملنے نہیں سمل رہی تھی کہیں یہ سب مومن کی چال نہ ہو آلیہ سامیہ کو یہ سب عجیب لگ رہا مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتا ہے وہ کیوں کوئی چال چلے گا آپ بھی آلیہ نے اس کی بات کی نفی کی ہاں یہ بات بھی ہے مومن کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں چلو جو بھی ہے مبارک ہو تمہیں یہ واقعی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اب سامیہ بھی پرسکون تھی ان کو لگ رہا تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں ان کے قریب پہنچ کیا مگر اصل میں حقیقت تو کچھ اور ہی تھی لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہی تھی مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں مگر حقیقت میں ایسا تھا ہی نہیں مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتے وہ اصل بازی گھر تو وہ ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کے سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے اور دوسرا بندہ ہار رہا ہوتا ہے اور جیت اسی کی ہوتی ہے جو اصل میں ہارتا ہوا نظر آتا ہے مومن نے بھی ایسی ہی بازی کھیلی کہ جس میں بظاہر تو سامنے لوگوں کو لگا وہ جیت رہے ہیں مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کے ہار کی طرف پہلا قدم تھا آپ جو بھی کرب کے بارے میں کیا جانتی ہیں رافی نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پر آخر کال ملا ہی لی جو اس کی ہاتھ پر وہ نکاح پوشت دے کر گئی تھی سلام کرنے کا رواز نہیں یا میرے خیال سے آپ کی طرف سامیہ نے اس کے اسلام نہ کرنے پر چوڑ کی اسلام علیکم و علیکم اسلام اب لگ رہے ہو رہا کسی اچھے خاندان کے سلچے ہوئے لڑکے اب سلام دعا ہوگی تو کام کی بات پر آئیں رافی اکتائیو علیہ جی میں بولا ہاں ہاں نہ نہ لڑکے ایسی باتیں نہیں کرتے کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں وہ بھی بینہ گیسی غرض اور تمنا کے تو تمہیں ذرا سبر سے کام لینا چاہیے سامیہ نے چبا چبا کر کہا ہاں مگر میں نہیں مانتا آپ صرف میری مدد کر رہی ہے یا آپ کو کوئی غرض نہیں بلکہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے اس سب میں آپ کا کوئی مفاد ہے اپنا ورنہ کوئی ایسے کسی کے گھر آ کر اتنی بڑی آفر کرتا ہے رافی بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو تھا ہی نہیں جو کسی کو سمجھ نہ سکے اور ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اسے مدد کیوں آفر کریں ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی اب آپ بتا دیں کہ آپ ہے کون آپ کو اس سب سے کیا فائدہ میرے گا عام کھاؤ گھوٹلیاں نہ گینو مگر مجھے بھی بتا ہونا تو چاہیے کہ کہیں تو میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی ہو رافی نے کہا میں تمہاری مدد کر رہی ہو اگر چاہے تو بولو اگر نہیں تو تمہاری مرضی سامیہ نے اب ڈڑا کر غصے سے کہا ایک تو وہ اس کی مدد کر رہی تھی اور وہ تاکہ نخلے ختمی نہیں ہو رہے تھے اس کے اچھا بولو مجھے کیا کرنا ہوگا رافی نے سوچا مجھے اس سب سے کیا یہ کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہی ہے میرے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ میری مدد کر رہی ہے مجھے صرف قلب سے ملنا ہے اسے واپس گھر لانا ہے جیسے بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر تم نے ابھی قلب سے ملنا ہے تو پانچ منٹ کے اندر حویلی کی پسلی سائٹ پر بنے گارڈن میں آؤ وہاں تمہیں قلب مل جائے گی اور تمہیں حویلی کی پسلی جانب ایک چھوٹی سی کھرکی ملے گی اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا واپس بھی اسی کی ذریعے جانا مگر میرا کام بس اتنا ہے کہ قلب کو گارڈن میں بھیجوں وہ میں کر دوں گی سامیہ نے اسے سارا پلان سمجھا دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے اندر وہ حویلی کی پسلی سائٹ پر موجود کھرکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی قلب تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی اور فور میرے ساتھ چل پڑے گی یہ سوچتے وہ کھرکی سے کودا سامنے ہی اسے دبٹا پھیلاتی قلب نظر آئی جو پہلے سے کافی کمسول لگ رہی تھی قلب رافے نے اس کے پیچھے سے آواز دی قلب جانی پہچانی آواز پہ پیچھے پلڑی بن کر آیا ہوں تو میں یہاں سے لینے آیا ہوں رافے جو قلب کو سامنے دیکھ بولتا چلا گیا اچھا آپ چلو جیسے ہی رافے نے اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگے کیا قلب دو قدم پیچھے ہٹی آپ چلے جائیں نا رافے بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں اگر مومن سائی نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا دیکھو تم ڈر ہو نہیں دیکھو تم ڈر ہو نہیں اب میں آگیا ہوں بس میرے ساتھ چلو رافے کو لگا کے وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں سے تب بھی ان کے ساتھ نہیں جاری رافے بھائی آپ چلے جائیں یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے اب میرا گھر یہ ہے میں کہیں نہیں جا سکتی مومن سائی کو چھوڑ کر تو میں کہیں نہیں جا سکتی قلب یہ کہہ کر وہاں روکی نہیں تھی امویلی کی اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی تھی جبکہ رافے وہاں اکیلا کھڑا رہا گیا مومن کمرے میں داخل ہوا تو کلب ڈریسنگ کے سامنے گھڑی اپنے بالوں کو کھول رہی تھی شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی دوبٹہ اس کے صوفے پر رکھا ہوا تھا وہ بال کمر پر آپ شاہر کی مانند چھول رہے تھے سرک اور سفید رنگت اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی مومن اس کو دیکھتا ہی رہ گیا سارے دن کی تھکان کلب کو دیکھ کر اس کی اتر چکی تھی وہ آہستہ آہستہ سے چلتا وہ کلب کے پیچھے آ گیا اور پیچھے سے کلب کو اپنی گلے لگا لیا پہلے تو کلب ڈل گئی جب چیشے میں دیکھا تو مومن کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں مومن نے اس کے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹایا اور وہاں پر اپنے دھہکتے ہوئے لہب رکھے اور کیس کرنے لگا اور کلب کا رکھ اپنی طرف کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر اور اس کی کمر پر اپنی گریفت کو اور مضبوط کیا کلب کے بالوں سے پکڑ اس کے چیرے کو اوپر کر اس کے سر گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیا اور کیس کرنے لگا اور اتنی شدہ سے اس کے ہونٹوں سے رس پی رہا تھا کہ اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی مگر کلب کی حالت خراب ہو رہی تھی کلب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا کلب کے ہونٹوں کو چھوڑا وہ اس کے ہاتھ اس کے سینے کی طرف جا رہے تھے کلب کی ہلکی سی آواز نکلی نہیں مومن نہیں کلب کے موزے اپنا نام سن کر مومن کو بہت اچھا لگا دوبٹے کے بغیر کلب کا سرابہ مومن کو بہکا رہا تھا وہ خود پر کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا مگر نہیں کر پا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے سمندر میں بہک جاتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا کلب ابھی بہت چھوٹی ہے میری شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی خود سے کہتا وہ سگرٹ کو جلانے لگا اس ناول کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آرہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سیسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ازار بھی ضرور کیجئے گا اس کو کمپلیٹ واج کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ